سلوات بہر محمد و رحمت حرمیات سلوات دفرنا عظیم عبادت ہے دعا بھرائی مجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد ولی قل مجد بن الحسن سلواتکا علیہ کو علیہ کو اعلا آبائیے في حد ساعت و خکل ساعت و لیم ورسن و قائد و ناصر و دلیل و عین حتا تسکنه والسکترہ و تومتعہ فیہا تبیلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد اعجل فرجال محمد زمانہ دے امام دے اسمندے باواز بلد سلوات سلوات ایک ایسی عبادت دے اللہ بن نبی ارشاد فرمایا کہ جس وقت حسن چودان درنا کسی مومن دے سامنے پیش کیتا جاوے اسان چودان چودان چود کسی ایک دنا بندہ پڑے ساڑ دیتا ایک واری درود زیادہ واری ایک واری فرمایا اللہ ارشد درمیان ایک عبود کھڑا کرتا ہے اس طرح تھمہ عبود فرمایا فتوس عبود دے اللہ ستر آزار شاہ خان خلق کرتا ہے عبود اس کے سرے دے ستر آزار شاہ خان پھر فرمایا اونا ستر آزار شاہ خان کے سرے ہیں دے اللہ ستر آزار فرشتے خلق کرتا ہے ستر آزار ایک ایک شاہ دے ستر ستر آزار فرشتے پھر فرمایا اللہ انہ ستر آزار فرشتے آن دے ایک ایک فرشتے دے ستر ستر آزار سار خلق کرتا ہے سیرے ایک فرشتے دے ستر ستر آزار سار پھر فرمایا ہر فرشتے دے جنہ دے ستر ستر آزار سیرے ہر سیرے دے اللہ ستر ستر آزار چیرے بڑھوندہ ہے چیرے پھر فرمایا ہر ستر آزار چیرے دے وچ اللہ ستر ستر آزار زبان خلق کرتا ہے مرمایہ ساڑھا نا سن کے جیڑا مومن ایک واری نرود پڑے انہاں فرشتیاں دیکھ انتی عام کار رہو اس بندے واسدے قیامت اک مکششتی دعا کریں نرات صلی اللہ نکہ جے عمال نہیں مولاد فرما میں کہ جیڑا بندہ ایک واری ساڑا عقیدہ رکھ کے ساڑی مرفت رکھ کے ہیک واری اسو چودہ دی زادتے درود پڑے چھ مہینے دے اعتقاف تو افضل ہے صلی اللہ مسجدہ امد اعتقاف باندھے کوئی درہ دن کوئی دست دے چھ مہینے دے اعتقاف اتنا کسی ٹی میں نہیں درود پڑھو محمد و علی بات محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم مسلی اللہ وآہر 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 رہیم atten اللہ السلام اللہ الحمدللہ اعرب العالمین والاکی غطل مطاقین وآہر 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 اللہ علیہ وسلم 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 سان بچائیس دین بچائیس خدا بچائیس قرآن بچائیس شریعت بچائیس ما بھینڈ دی تبیز دسیس گروہ نانکتے بستے چیلے سوال کیتا دا معرم نو جام بانی دا دھوپتے رکھ پیتر پانیا نووے کے روندہ کیوں ہیں او مسلمان دا حسین آئی مسلمان نا قدر کر چھوڑیا سانٹا دینا واسطہ کوئی نہیں تا گروہ ناکھے اور میں یہ ہوئے او ہر انسان دا محسن ہے او ساکھے ہر انسان دا کیوئے فرمایا ناس میرا تیرا رشتہ کیے او ساکھے تو گروہ او ساکھے جی میں تیرا گروہ ہوں تو میرا حکم تیرے واسطہ کیوئے ہیں او ساکھے واجل او ساکھے وات گروہ دا حکم واجل سمجھ اور میرے حکم کے چالگار لگا یا اپنی بہن ناڑ نکاح کر لے او ساکھیں تم گروہ نہ ہوئے دل میں جواب دے گا او ساکھیں ناز ہوئے آن کیے ہی او ساکھیں ان تھا کچھ ہوئے آن او ساکھیں ان تھا کیے حتیٰ تم گروہ نہ ہوئے بہن ناڑ نکاح کر لے تم میرے ضمیر میں ملامت کی دیئے گروہ ہوتے پاسے وے کے فرمایا او سے ضمیر دنات حسین ابن علیہ کہ اگر تیرا ضمیر زندہ ہے وقت تیرے دل وچ کبر حسین ہے کہ اگر کبر حسین ہے تو وقت ہوا بندہ غیرت ماندے اور او سے بندہ اس گھارتے اجڑا دندوں کے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تیرے دل وچ کبر حسین ہے چاند خوشی آدھا بے اے مومن مرادت مایا ای چاند دے چاند زارانے پترانے پترانے لاشا چاند چاہیا اور اوڑھاڑ ویس چاند دے چاند زینب اوچڑ گئی تیسہ ہاتھ ویچ رسیاں پایاں او جلیاں کھار دے چاند نو نٹور سب بیاں نو نو میل ترم اللہ اللہ لطور آئے اللہ آخا مچاردی واسیالک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قلبی صلوات قرم اللہ علیہ وسلم یا حسین ابن علی رہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف القربِ انوجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المؤمنین بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ ویا مولاتی عویسینی 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 میں حقِ ادھم مل مظلوم برحمتِ خیار حمال رحیم سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے مالک آزرین دلی نے ایک مقاسب فرما ہو پریشان حال دیاں پریشانی عدود فرما جیتنے دھر کے آئے میرے مالک ہر قدم تے کامیاب و کامران فرما آمین سارے عقصوں میرے مالک مقرود اندکار سے فضا فرما میرے مالک امام زمن عجل اللہ فرجہ شریف تے ظہور تاجیب فرما کریم اللہ حاضرین دے اٹھے ہاتھ میرے مالک ساتھ دلی نے ایک مقاسب فرما پری دنیا تھی جیتے جیتے مظرور میں کربلا کا ذکر ہو رہے ہیں پھوڑیاں بیچھ لیاں میرے مالک حضرانہ نشیعہ نے حضر کر رہا موالیاں نے حضر کر رہا دے حفاظت فرما دعا دی قبولیت اور مستجابتی خاتر سارے سہبان صلوات بلندوان نعر تکبیر جزاک اللہ نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر اے حدری نعر اے حدری سلمات بلندوان سلمات بلندوان سلمات بلندوان سلمات بلندوان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَا فَنْكُمْ وَرِبْسَا اَخْلَ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا سلام نحید ہی قبل قدر زیبقار میرے شیعہ سنے بھائیو اشرا محرم الحرام دو ہزار بھی چودہ سو پیتاری ہجری پہلی مجلس ہے اپنی بسات و تحفیق کے مطابق کوشش کریں ساں خیار محبت نہ بہت سونے انداز نہ دو چیزہ در سہارا لما یا قرآن ہو گئے یا قیمبر در پاک فرمان کہا کہ جتنے تو سبیوں کی ٹیم کٹ گیا وہ وہ کچھ نہ کچھ فیدہ حاصل ہو اس قریم اللہ نے اس لاریب ذات نے اس قائنات پالنہار نے اس ستارل کو یوب نے اس کا حار نے اس رحمان اور رحیم اللہ نے لینکیو نہ کھاو اللہ جڑا بندے نال ستر ماما تو زیادہ پیار کرے اس اللہ نے انسان نو پیدا کیتا انسان نو پیدا کر کے پھر انسان تھی حدایت تا انتظام کیتا اور اس قریم اللہ نے انسان تھی حدایت وارسے کو جہادیاں تا انتظام کیتا کچھ حادی بولن آلے کچھ حادی خاموش جڑے بولن آلے انہیں امام یا نبی آدھیں جڑے خاموش آدھیں انہیں صحیفے بھی آدھیں وہ قرآن بھی مگر جتنے صحیفے جتنے آسمانی کتابہ اس قریم نے انسان کی حدایت وارسے بھیجیاں انہیں تھی تمام کتابہ انسان سردار دنام ہے قرآن اور جتنے نبی اللہ بھیجے وہ نبی انسان سردار دنائے حضرت محمد مصطفیٰ محمد مغال محمد اس قریم نے اتنا عدل تو کم لیا جڑی کتاب کتابہ انسان سردار ہے سمجھا رہی بھیج جڑی کتاب کتابہ انسان سردار ہے اس نبی دے دل تے نازل کیتی جڑا نبی نبیان تے سردار ہے اذا مطلبی مقام مصطفیٰ تے آکے جتو قرآن مصطفیٰ تے دل تے نازل ہویا قرآن بھی سردار مصطفیٰ بھی سردار جتو قرآن بھی سردار ہے اور مصطفیٰ نبی اندر سردار بھی سردار ہے ان دنوں سردار لنگ خالق اللہ اس قرآن جاکہ میرا حبیب خود نہیں بولتا جو میں کہوں گا وہ بولے گا دارت آئیت کرو بھائی عباد و شاد رہو جو میں آگ ساں پیمبر کو بول سی پیمبر تے زبان تے اللہ دی وئی صافتے آیت پڑھ دا تاکہ مطمئنو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتکو انی لہوا انہووا الا وخی جوہا اتنے دیر تک پیمبر نتک نہیں کر دے جب تک اللہ دی وئی نازل نہ ہو جائے اتنے دی وئی نازل نہ ہو جائے بدر آلے ہو ساڑھی زبان بول دیئے اپنی مرزی نہ ہو جائے نبی دی زبان بول دیئے اللہ دی مرزی نہ ہو جائے ساڑھی زبان بول دیئے اپنی مرزی نہ ہو جائے چاو پچھ کھڑوک میری گلدہ وزن کری جد تیری اور محمد دی زبان ایک جیسی نی محمد تیری جہا ہو کی میں سکدہ ہے عباد و شاد رہا سارے تائید ہو جائے بھائی یہ میں سبحان اللہ دی ورد میں نعرک سو مصطفیٰ ہی نبیان دی سردار اور بھائی شعب جدو ہی نبیان دی سردار تی جو بول دے نباب بول دے جو اللہ کے وہ بول دے نبیان دی سردار دی زبان نت کی نہیں کر دی جب تک اللہ دی آرڈر نہ آ جائے اس قریم نے مصطفیٰ تی جب قرآن نازل کی تے اس قرآن کے چھزار 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 ٹھائتان ایک سو چودہ سورتان پائنسو چاری رکون سات منظر تری سے بارے بسم اللہ دی بیت اللہ کے بن نازل سین تا جملہ میں ہون آکھے لگا میں قرآن دے صفحے تے ہاتھ رکھ کے نیاں دے ماتے تیار ہاں قرآن فقط دو وجہ تو اللہ نازل کی تے یا پنجان دے فضیلت بن کے آیا یا پنجان دے دشمنتے لانت بن کے آیا سارے کوشش کرو بھائی بن نازل فضیلت بہت شکریہ جی یا پنجان دے دشمنتے تبرہ بڑھن گیا قرآن دے قریب بندے نہیں ہوتے قرآن دے قریب بندے ہوں تے قرآن پڑھن نازل اس کی جزافہ ہوں دے قرآن پڑھن نازل چیل خوبصورت ہوں دے پھائی زہور جی قرآن پڑھن نازل مرد بخشے جاندے قرآن پڑھن نازل گھار بچے رام تاندہ مزہول ہوں دے قرآن پڑھن نازل پریشانیاں مکدیاں قرآن پڑھن نازل جھگڑے مکدے قرآن پڑھن نازل دماغی سوچ سوہ سمجھ اچھے رستے لے پاسے جاندی قرآن پڑھ نیکییں جزافہ ہوں گے قرآن پڑھ نال اللہ راضی ہوں گے یعنی کیوں نہ قرآن دی تلاوت اللہ دی گفتگو دا ذریعہ ہے کیا بات میں عظمت قرآن دا سریاں بھائی جو تو تیرا دل کرے تو اللہ نے گفتگو کرے قرآن دی تلاوت کرے جی میں سو سو سجی میں تو رحمان گفتگو کرے ہیں کئی بندے گوڑیاں دی حاطرہ کے ویٹھیں جو چھٹھیا کے پہ پڑھ دا میں ٹھیک پہ پڑھ دا ہر کسین قرآن فیدہ دے سی قسم قرآن دی میں اعلان پہ کر دا قرآن عظیم ہے قرآن بابرکت ہے قرآن بھی مثل ہے قرآن بھی عیب ہے قرآن لا رائب ہے قرآن اللہ دی بھیجی بھی مثال کتاب ہے بائی ظہور جی سارے پولنٹ جملہ دیما قسم قرآن دی میں اعلان کر کے پیدا ظہرین پڑھ کے کھلوتاں با حضور کھلوتاں قرآن ہر اس بندر فیدہ دے سی جیس دے دل بچہ علی دی ملا ہے قرآن بھائی بول لیو دی میں زندگی آباد ہوں میرے والی بھائی سار میرے والی پرشان ہو گئے بھائی قرآن تھی ہر کس نے فیدہ دینا چاہیے دی آل محمد بلا رکھا قرآن فقط فیدہ دیں دے یہ بابیر کی گل پہ کرتے ہیں میں یہ ترے چار بندے پریشان ہیں لکھا دا مجموع ہوئے ہی کمیٹ تھی ساڑی دیت پھیر جان دی یہ زاکر خطیب تھی دیانت نہیں ہوں گے جو ممبر چھوڑ کے سارا ہلاوے تو چھپ کیوں ہوگی ہیں تو زاکر دی کوشی ہوں دی توڑے میند کرے بھائی ساجت تاکہ پیغام پہنچے میں ڈاوڈا داوہ کی تے قرآن ہر کس نے فیدہ نہ دے سی اس میں فیدہ دے سی جس سے دل بچ علی دی بلا ہے یہ سوڑی دلیل کوئی نے پہاڑ تو وزن دلیل چھڑ چھڑ دین لگے یہ ہر کس نے فیدہ دین دا احتیزید لانتی نہ ہوں گا آئی آباد و شاد رہو یا تاہین کرو بھائی تو آٹے باتے بار کر رہے ہیں بھائی اگر قرآن ہر کس نے فیدہ دین دا شمر لانتی نہ ہوں گا اگر ہر کس نے فیدہ دین دا کربلا نو لکھ قاتل موجود ہاں مگر قرآن بھی پڑھ دیں ہاں روزہ بھی رکھ دیں ہاں انحاج بھی کر دیں جمعہ بھی پڑھ دیں ہاں قرآن دی قسمیں جمعہ لانت تو نہ بچا سکیا روزہ لانت تو نہ بچا سکیا اونا نو لکھ نو حاج لانت تو نہ بچا سکیا سارے بولو تو جملہ دینا اونا نو لکھ نو قرآن لعنت تو نہ بچا سکے آپ بیدہ مطبع جی دل میں چالے محمد دی بلا نہیں سپردہ قرآن را سے لعنت خدا کردہ را سے آباد رہو جی صدق جامعہ زندگی درات ہو بہت میربانی قرآن بہت میربانی سرکار قرآن دلائوت کرنے ہی پہلے نات کے قرآن نگ پیار تھا اپنا قیم بھی ٹیم ضائع نہ کر تیر پتہ نہیں پہ لگتا تیرا ٹیم بڑا قیمتی ہے اس قیمتی ٹیم مضائع نہ کر سو سال دا بندہوں کے دنیا چھوڑ جائے آخری لمحات تے او دے قریب آئے جاؤ سو سال تیری زندگی ہو گئی ان بلکل قبر دے قریب ہے دس تیرا سو سال کی میں گل رہی ہے وہ دا ہکو جواب ہو سینجے محسوس ہے کال پیدا ہویا اور ضعیف ہو گیا مگر اس قندے دی درمیان زندگی قرآن نقشہ چکے قرآن کے در جتنی زندگی گزر گئی تیرا ایک ایک ذرہ نیکی بھی لکھی گئی ایک ایک ذرہ گناہ بھی لکھی گئی یہ دا مطلب ہے تیری زندگی تاہر لمحات آل محمد دی بلاوچ گزر گئی یہ قرآن دی آیتیں جنی پڑھی گئی اس آیتوں آیتیں تطہیر آدھیں ٹیمز آیت نہیں ہو رہا چھے اتھے کوئی لیو وہ مطمئن ہوئی چھو نا آیتیں تطہیر آدھیں اس آیت دی آگاہ دے چھے کہ بلا آیت دی ابتدا بے چھے اللہ ایک دیوار بنائیے اسی ترجمہ اسی قرآن مگر انداز بیان میرا اپنے ہیں انداز بیان اپنے ہیں اسی منو انبیل کلو سے آئیتیں ترجمہ چھے اگر اس انہا مانو دیوار میں کل میں حسرہ کھا سارے بند نہ پتا لکسی کلمہ حسر کے انداز لہذا میں کلچر اچھ کھلوتا ہوں اپنے ثقافت اچھ کھلوتا ہوں اپنے محول اچھ کھلوتا ہوں وہ پھر میں اس سوالے نہیں پیغام کو جا سکنا اس قریب نے اس آیت دی آغاز انما رکھے انما ایک دیوار اللہ پہلے دیوار بنائی اور دیوار کسی خاکی نہیں بنائی دیوار پہ مسر اللہ بنائی اللہ اس آیت دی آغازج دیوار بنائی دیوار دی اگے یعنی انما تو اگے اس اللہ کو جا ہستیوں تا ذکر کیتے ہیں آئے بہت شکریہ 있게 جملے دے تو سے سبان اللہ کی بہت مہربانی وہ دیوار تے اگے جاکے یعنی دیوار تو اندر باہر نہیں دیوار تو اندر اس قریب کو جا ہستیوں تا ذکر کیتے ہیں ذکر کر کے قینات خالقہ کہتے ہیں میں دیتی حقل اس حقل میں سوچ دیوار تو اندر کو جا ہستی ہیں یہ ہستیوں تا ذکر کرنے مجلس پاک ہو رہی ہے بار روڈ گزر رہا ہے روڈ تو مرسیقل بھی جا رہا ہے گڑیاں بھی جا رہے ہیں چھوٹیاں گڑیاں گڑیاں جا رہے ہیں پانی بندر یا کسی پانی بندر وہ گزر رہا ہے اور گیٹ تو بار نہیں وہ گزر رہا ہے اور اور میں گڑی لے کے پچھلے پچھے پچھے باج پمہ این جاما تھے پردر تو کچھ این پیوں گے پھر ہوں نا پچھے باج پھما میں زریف نہیں ہونا ہے بجے گالے جڑے گیٹو باہرنے موج کرنے جدے جانتے ہیں آج جڑے گیٹو اندر آگے ہیں کمالتے ہیں اے نا ہے صحیح خروب آئے بادو شاد رہو میں تھی این نڈگل کرنے جڑے گیٹو اندر آگئے قسم قرآن دی جڑے انہما دی دیوار تو باہرنے نا وہ قسم آج سیرکھان جڑے جان موج کرنے جڑ چلے ہیں کوئی تعلق نہیں وہ آپ پہ پہ بکھان دے بھی اور قون نے سارے آج ایس اشرے پر تھوڑی جی کوشش کریے انہما تو اندر جڑے نہیں کون نے آباد رہو بہت شکریہ بڑی میندنا میں آگاز کر رہا انہما دیوار بنا کے اس قریم اللہ نے انہما تو اندر بندی کوئی ایسیاں ہستیاں رکھی آنے انہما تو اندر جڑے نہیں ہونکونا ہستیاں دیں تعریف اللہ کرنے لگا ہے تعریف نامی لیا تعریف کرنے لگا ہے انہما یرید اللہ ہو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے لیدھے با انکو موردسا ان سے رس کو دور رکھا جائے آباد رہو سارے تاہید کر رہا ان سے بچے سمجھنے نہ باتے کوشش کر رہے ہیں مقصد ہوندہ ہے محرم دا پیغام پہنچے یرید اللہ ہو انہما تو دیوار آگے یرید اللہ ہو اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے لیدھے با انکو موردسا ان سے رس کو دور رکھا جائے دیر سارے لوگاں ترجمے بچے تو سمجھنے بچے ہو سی اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان سے رس کو دور کیا جائے دور کیا جائے اور دور رکھا جائے زمین و آسمان دا فرق ہے دور ہو شائے کی تھی جاندی جڑی پہلے نیڑے ہوئے دور ہو رکھی جاندی جڑی پہلے دور ہوئے چٹھنے دے جملہ یاد رکھیں جس قرآن دے ترجمے بچے لکھیا ہوئے نا او مترجم جڑا ترجمہ کرنالا او خاکی انسان ہے نا تیرے میرے جو بندے یہ نا جس ترجمہ لکھے ارپی جی اللہ بھیجیے ترجمہ تک وہ مولوی کیتا ہے نا جس مولوی یہ ترجمہ لکھے کہ اللہ یہ راتہ رکھتا ہے کہ رکھس ان سے دور کیا جائے قسم قرآن دے جتھے کیا جائے سمجھو ترجمہ کرنالا ہے دلوچ بغز علی تائد کرنا بھائی آدھ شاہد جنہ حتہ مولانا سلامہ تک ہیں اس بندی دلوچ بغز حیدر کر رہے اس بندن پتے نہیں لگیا جیلی شہ نیڑی ہوئے وہ دور کری دی کسے لاؤر میں جبھی ان دے قریب ریچس آئے ہیں ایک میں مثال دے لگا تو سالتھ لگنا ہے وہ جنہ دے قریب ریچس آئے جتو بندہ پیدا ہوں گے بندہ پیدا ہوں گے بچہ بھی نجسے ماں بھی نجسے اور جگہ بھی نجسے وہ ہی انجے بھی بندہ ہی یہ تفصیل دس سے دیشارہ نہیں تو سا سمانے دس ہوگا ہے یہ دہ مطلب پہ بچہ بھی نجسے ماں بھی نجسے جگہ بھی نجسے گھر جا کے سوچیں آیا ایک کے نجس ترہے ہیں آب آدھ رہا بھائی زندگی رہا تھا نمالہ سلامت رکھیں آیا ایک کے نجس ترہے ہیں ماں بھی نجس بچہ بھی نجسے اور جگہ بھی نجسے لیکن جنہ کے پارے جے لوگ حجریاں ہس دیا انہاں ماں کو اندرنے پپا پارک لو کے داٹ دیو داٹ تھوڑیے چٹھے جملہ وٹے قرآن دی کس میں چپ دے نا چوئے کہ ہس دی کابے دسندے چاہ دے اللہ زکار بینوں کے بلا بلا دے گا ہس دی کا پانچھا ہس دیو آب آدھ رہا ہس دیو ہس دیو ہس دیو ہس دیو یہ دے متغیبیت جلے ہوں انتے کابہ کبنا بنے ہس دیو پہن پھر آرہے تو ساہیتنا لطف لے رہا تو سا پیار جو کیتا تو سا لطف جو لیا تو میں کنیوسی کیو کرنا یہ ویڈا اتنا کمال ہے یہ ہستیاں اتنیا کمال ہے یہ جنہی انہاں ماتو اندر ہستیاں نہیں یہ نہ کیا چاہے مستور ہے چاہے مرد ہے انہاں دی زندگی دی کسے موڑج نہ انہاں تو قرآن دور ہو سکتا ہے نہ مسلح دور ہو سکتا ہے اب آدو شاد رہو جی یہ دا مطلب ہے کہ یہ ہستیاں جنہاں انہاں ماتو اندر نے وہ عزیم نے اللہ ارادتا رکھتا ہے کہ ان سے انس کو دور رکھا چاہے اور ان کی طہارت کا ایسا اعلان کیا جائے جیسا کہ اعلان کرنے کا ہاں کہتے ہاں چھڑو ان کی طہارت کیسا اعلان کیا جائے جیسا کہ اعلان کرنے کا ہاں کہتا ہے جتنا تا حق بندہ جتنا دور سکتا ہے اس اتنا دور نے یہ دا مطلب ہے جتنی کسی دی طاقت ہے اس اتنا دور نے جتنی کسی دی طاقت ہے اس اتنا دور نے قرآن دی ایتے لیدھے بانکو مرسا وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِرَ اللہ ان کی طہارت کا ایسا اعلان کر رہا ہے جیسا کہ اعلان کرنے کا حق ہے ہونہی نہ تو نجاست اتنی دور ہے جتنی اللہ دی طاقتیں ہیں ہے صدقے بھائی طاعت کرو بھائی جنگی بنا چھوڑے اور ان کی طہارت اتنی عظیم ہے جتنی رحمان دی طاقت ہے اتنا ان کی طہارت ایسا اعلان کیا جیسا کہ اعلان کرنے کا یہ مطلب بھی ہستیاں و کمال نے اللہ نشانیاں دستیاں ہستیاں ذکرنے کی وہ ہستیاں میں مندل قریب کرنا وہ ہستیاں کے لئے کمال میں تھے ہین گڑیاں ایک کو اللہ ہائی او بھی ایک اللہ ہائی ایک کو اللہ اس کریم بکھیا میں چھوپا ہوا خزانہ ہوں کون سمجھے میں کون ہوں کون جانے میں کیا ہوں ایک کی بول کو دیا اوکی جملے تھے کون جانے میں کون ہوں کون سمجھے میں کیا ہوں اس اللہ نے اپنے معرفت واسطے ان عزتیں دہ انتظام کیتا جو انہم آدو اندر نے بہت شکریہ لیے بہت شاہد رہو ہونہ ہستیاں نے انتظام کیتا میرے انہم آتو اندرے میں اللہ اکو اللہ واتو اللہ شریک ہے اس اللہ نے اپنے نور تو ایک نور جدا کیتا جس میں حضرت محمد مصفحہ دے پھر دوجہ نور جدا کیتا مولا علی مرتضی پھر نور جدا کیتا بی بی با سلام اللہ علیہ پھر نور جدا کیتا امام حسن مجدبہ پھر نور جدا کیتا امام حسین علیہ السلام اللہ اپنے نور تو پانچ نور جدا کیتے ہاں بسم اللہ جی ہاں میرے بیروں سلوات بولند آمازم 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 اللہ سلوات کائنی پڑھتا بیا سارے طرود پڑھتا آمازم اللہ اس ملے دا چیرمین ہے نا بھائی زہور آمازم 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 اللہ علیہ مالک سلامت رکھا مالک تو نفس رومانچ رکھا اپنے نور تو اللہ پانچ نور جدا کیتے پانچ نور پانچ نور اوفیدہ ممبر مولا میرے کنات ممبر عظیمت خطبہ دے رہے ایک شخص اٹھے ہیں مولا آپ کب سے خلق ہوئے مولا میرے کنات فرمائے ابھی کب بھی نہیں تھا یا آباد ہے میں سمیدار لوگ ہیں سامنے پڑھنے ہیں بھائی یا آباد ہے شاہد رہو آپ کب پیدا ہوئے مولا فرمائے ابھی کب بھی نہیں تھا آپ کس سے بنی مولا فرمائے وہ کس سے ابھی وہ شہ بھی نہیں تھی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کہاں رہتے تھے ہو سکتا کہ بندہ پیچھے رہ جائے یا تو سپندے آکھیں جب آپ خلق ہوئے تو آپ کہاں رہتے تھے مولا فرمائے ابھی وہ کہاں بھی نہیں تھا اے صدقے جیاما بھائی آباد و شاد رہو اچھا مولا آپ کب سے بنیں مولا فرمائے ہمارا آغاز ہماری طا اگر دیکھنی ہے تو پہلے اللہ کا آغاز دیکھو وہ نہ کھڑی اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اللہ کب سے ہے وہ سے مولا میرے کناتا کیا جب اس کا یقین نہیں تو ہمارا کیا جائے یقین کرو گے جب سے اللہ ہے آغاز بھی ہے صدقیں مہربانی جب سے ہے آغاز بھائی وہ ہے تو دے نور تو بڑیا نا اللہ جب سے ہے ہم بھی ہیں اچھا آپ پھر رہتے کہاں تھی جب خلق ہوئے تو رہتے کہاں تھی اے گل میں نوجوان نباز کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سارے صاحب شعور بیٹھیں سمیدار بیٹھیں سارے ماتمیتہ دار بیٹھیں اے گل بڑی باری کہ انشاءاللہ تسی جتنے داد دیونا وہ میں شکر گزارو مانتو اٹھا اس بندے کچھ ہے مولا پھر آپ خلق جوئے پانچ تو رہتے کہاں تھی تو مولا میرے کنات فرمائے ہم اللہ کے قرب میں رہتے تھے ہوئے 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 قسم قرآن بھی میں انجیس سمجھوں جو دیں گے اسلام آباد دیدہ دیدہ پڑھ رہے ہیں دلکھان دے مجمع پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کے قرب میں رہتے تھے اللہ کے قرب میں قرب اللہ آور ہے اس کا قرب آور ہے ہم اللہ کے قرب میں رہتے تھے جہاں پر فرقے دے صرف قرآن راکھے کچھ کا نماد پڑھن دلیت کی کر دیں دور اتنے ماد پڑھتا ہوں قرب باطن کے لاللہ اے صدقے جونا آج میں صدقے آباد اشارت رہو میں حضور کرتا ہوں قرب باطن کے لاللہ یہ اللہ کا قرب تو آلِ محمد ہے مولدی محجدت کرو کے یہ نماد پڑھتے ہو تاکہ آلِ محمد تک پہنچائیں افتیہ کیا دینا در ذکر کے یہ دنے ماد باطن ہو جلدی ہے اینا ماتو اندر او ہستیاں جنیاں خلطتی کائنات پہلے موجود ہیں یہ اینا ماتو اندر ہیں یہ ایسا ویڈہ ہے یہ ویڈہ ارشی آئی ارشی ویڈہ اللہ فرشت پھنجیا تاکہ فرشین جا کے حضائت کرن یہ مطلب ہے یہ ویڈہ آئے حضائت دین واسٹے اسی پیداویں حضائت لین واسٹے قسم قرآن دے بطر آلے حضائت لین آلیاں حضائت دین آلین اینج ماریاں اینا ماتو اندر میرے لسننت ویڈہ بھی بیٹھے ہوگی کوشش کرو اس ماہ محرم میں چھ جتنا رسول دے بطر دے ذکر شیئر کرو چتے ذکر ملتا ہے اُٹھے جاؤ پڑھنا بچوں گے ذکر نہ پیار کرو بہت خوش نصیبی ہے ٹھوٹی مقدر ٹیمیج دوہزار ویڈہ آشرا آ گیا آرہ مومن بہت سجے پاسے پاک پیمبر باندھے خبے پاسے مولا علی مرتضا باندھے بھمبر پاک کے سجے پاسے امام حسن مجتبہ باندھے خبے پاسے امام حسین ریح السلام باندھے میں ذمہ داری نہ رویز بشکا دیں جدہ ساتھ پھر جملہ پڑھ دیں تو مجمع وین کر کے رون دیں میں آپ رویز پڑھیں امام حسین ریح السلام سنوات وزن پاک اینج مجمن وے دیں مجمن وے کے وقت بھی راہ حسن نوا دیں اگر ایک کربلا ہوں دیں میرے اکبر نوبر چھیتے نہ لیں میں صدقِ مالک کو رہائی قبول کرے گا چاند رات رات گزر گئی اج یکم و حرم یقین ہے کہ کوئی لوگ ہے چاندھا اسی لٹھا اسی مگر تو ساں لٹھ ہے آباد ویڑیاں بیچ بستے گھرام بیچ دہیاں دے کول پہ کے پتران دے کول پہ کے پدر علی و قسم قرآن دی علی دیا 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 یہ چاندھتے کربلا دے جمعہ بیچ مالک تو دہائی قبول کرے بڑی روحانی اتنا در آ رہی اگر آزے محرم ہے مالک میرے بیران دے توفیقات خیر چیز آفا ہوئے کربلا دے جمعہ بیچ بکھے میرے پاس سے جدہ چند چڑے ہیں نا تردکت ہے جناب زینب آلیہ ویر حسین کو لاکیا دیئے میرے سین میرا بھائی جی آلیہ میرا بیر وقت تھی امام حجت خدا ہو میں بھی عالمہ غیر مغلمہ جان دیا میں بھی مگر منہ نڑے تک پیغام پوچھانے میں پوچھنا چاندھیں گے این جڑا چند چڑے ہیں جدو دو چڑے ہیں میرے اینج مغرب لگتے ہیں جی میں خون کے دریاب آنگا ہے بیچ کس مقام تے میری اکبر دی لاشے کس مقام تے میری گیس کر دی لاشے میں صدقی نا دی نا چھنی رومنہ تی کدہ رومنہ بھائی پوڑا سفر میں نار کرے سو گئے انکولاں تو ہو گئے میں سیتھائیں جملہ دیوا جناب ایک عدب دا اشارہ چڑے لگا عدب دا جناب یہ حسین بات چھا بزرکو این چند ویک کیا دن چڑ پئے ہیں کون امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھٹا صاحب بھرے ہیں چند علیہ پاس میں ایک جملہ دن ہے آج پہلی جن محرم دی جڑا چند آسمانی جڑیا ویک جن آسمانی کو شاہ انہا للا آئے مالت رہائے قبول کرے صدق جانہ زندگی دراز ہوگے مظلومِ کربلا حضرت کی بہن نصیب ہو مظلومِ کربلا ویک ایزت تُو چند آسمانی میں چند ظاہرہ دا وا جوڑ عجیب اج جڑیا تُو ستانیا نال چڑ دا دا سے میرا اجڑ ویسی گھر بھریا مندل روان دوان ہے اتھو بات شروع کر آ دو چار گلنہ کھر کے وینڈ پڑا یہ راجلو بی علی بادشاہ دیا دیا نو نانے دی کبر دے بہکیل امامِ حسین بادشاہ سردار قرآن دے طلاوت کر رہے ہیں بھئی رفاقت مالک زبانے تاثیر وسر ہوئے مالک خیزر دے زندگی ہوئے میرے بیران یہ میرا ذاتی جملہ جو مالک ہمیں عطا کی تے اسے تے کوئی بدل دی نہیں یہ میرا اپنا وجہ دے نانے دی کبر تے بے کہ حسین بادشاہ قرآن نو بیٹے پڑ دیں ان میں ہی تے فیصلہ نہیں کر سکتا حسین قرآن نو بڑھ رہن یہ قرآن حسین نو بڑھ رہن تلاوت کر رہن ہیلچی آیا ہیلچی دربار جو ہیلچی پیغام لے گا حسین بیلی جی دربار بلایا بے شمال نیلانت ہو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بند کی شفتہ مناسب مقام پر رکھے اشارہ کر کے آئے دن تو ٹورچل میں آمنا ہو میرے امام گھرد شیف لے آئے دی درمازے تے بھینڈ کر رکھتے پیرا دچی رشناس بھینڈ انجو بے کیا تھی میرا بیر محسوس ہوں دا تو سب رون دے بھائیو اشارہ کر کے ادنے دربارج ولید بلائے آپ کو کروڑ دی دانا تو سکتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنے کے بھینڈ میں گل سونا ہوں نیاز مولا سفر میں نڑ کرنا ہے میں گل سونا ہوں پوری زمدہ داری ناپ جدہ کمیں گل سونا ہوں جناب زینبی علیہ ایک انج اپنے بھرا کا دامنک پہ ہے دامنک پہ دی میرا بیر میں دربارج قلعہ نہیں جانتا میں آسو بیخ رہی ہوں میں توڑی چیریں تیرنگت بیخ رہی ہوں تو سا دو چار بزار شخص ہوں تو دن چلا بین شروع اے میں قلعہ نہیں جانتا امام حسین اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں میرے بینڈ مدینہ میری مقتل نہیں اگلا جمعہ توڑی معرفت واسعہ کھا جدہ کم مدینہ میری مقتل نہیں اسے جناب زینبی علیہ ایک پا سے روک کر دی اوہ مدینہ نہیں جتھے میری مادہ پہلو زخمی ہویا ہاں میں صدقے جہاں بھائی بین کریں دے آسو زندگی دراز ہوگئے اے اوہ مدینہ نہیں جتھے میری بیر دے جنازے بے تیر لگے نہ ہو بے تیر مقتل مدینہ مگر تربار میرا بیر میں قلعہ نو ونڈے ساں پھیکھے میرے پاسے ہونے کی اشارہ کرنا ہے ان بھیند ہاتھیں چھتے بیرادی عبادہ دامنے میری سینڈ بھیدی جنابی عباس دے دروازے علیہ پاسے آزہور بھائی اوکی ستہ رہی بھیدی جنابی عباس دے دروازے علیہ پاسے اچانک جنابی فرزہ دے دید بائے گئی جنابی فرزہ اینڈ کی جب جھیک دے پانے جاندے جنابی عباس جنابی فضل نل پیار بیٹھے کرے دے جنابی فرزہ دا وینڈ پلندے غازی تو بو تم مل او دروازے دے بہینڈ بھیرا روندے پائے اللہ وے بھائی مولا توڑی حائی قبول کرے زندگی درا دے سونا محول لانگے بچے بھینڈ پہ کر دے مول زیبیر سینڈ آباد شاد رہو بھائی آو بھینڈ بھیرا روندے پائیں جنابی عباس ان جہاں جب جھیک دے پانے آن دے بھائی غلام شبیر جہاں سامن جو آئیں جنابی حسین دے آباد داما جنج جنابی عالیہ دا آتے بکے میرے پاس ہے ان جنابی عالیہ جنابی عباس تو ٹھٹھے جنابی عباس ایک ہاتھ جنابی حسین دے قدمہ دے ایک ہاتھ جنابی عالیہ دے قدمہ دے سردار میری ہوندیاں کیوں پریشان ہو اسے جدائی آنکھیں جو میں دربار جا رہا جنابی عباس آکے اللہ اکبر او بدرالی عمر فردلو بیٹھے اکبر در رینے مکی اٹھتی ہاشمی جوان کٹھے ہو گئے قسم قرآن دے میں آپ رویت پڑھ جے دو اٹھتی جوان کٹھے ہو گئے سینے دے ہاتھ مارو تو سطح رہا کھا اٹھتی جوان جے دو کٹھے ہو گئے انہوں نے ایک میرے پاس ہے او سے جنابی زینبی عالیہ عباس اکریب بلا کیا دے غازی نال جا میرا ویر ہوندوڑ جا اللہ اوے میں صدق جامعہ زندگی درات ہو گئے بسم اللہ بھرا بھرا منال پترہ نال پنوہ آشم نال دربار بیم دربارے تے کھلو تھی اتھائی میں انشاءاللہ ربطہ ربطہ مسائی بھی جو پڑھنے تے انشاءاللہ جڑا ہی سا پچھیا وقت انشاءاللہ جنابی حسین پاچھا دربار تے ترغازے کیا جنابی حسین پاچھا قرمی عباس سروت جاؤ میں اندر میں اندر ہاتھ جوڑ کے حدر کلے نہ جاؤ میں اندر چلتا ہوں وہ دن نہیں رشتہ دارا چھوڑ کوئی نہ آوے آئے 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 جڑے نار جان دیو میرا سردار ہو تو میرے آقا میرے مالوں میں دے جھر دے ہو جنابی حسین پاچھا قرمی عباس سروت رکھو میں جانا اونچ جھک ہو جائے میں تکبیر دیوان بلند کر سا تیرے باپ نے تھا نہ مالی گئے یہ دروازہ ہے پڑھ دے دروازے تھا تو بجھ نہیں بس میں مقامہ اشارہ کرتا اس حقے لیے اے خط اے خط پڑھو یا مدینہ چھوڑو یا بایت امام فرمائے بایت نہیں کرنی موٹ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کرتا مدینہ مشورہ کرنا بایت اس جیسے بھی نہیں دو قدم جو پچھا امام ہٹے میں ولید حرامزادہ بیٹھے تاریخ نے اس تا نام مرمان لکھے آپ کو کروڑ دی لانا تو وہ اشارہ کر کے تاریخ پہ پڑھ دا وہ اشارہ کر کے ولید نواتے ہیں موکہ گھنیمہ تین نال بیرا بھی کوئی دیس نال بوتر بھی کوئی دیس اس اشارہ کی تہیے ان جس سر پزن تو جدا کار یہ قریب ہو کہ جدہ دامن جدہ قریب ہوئے امام حسین باہچہ پچھو بے کہتے تو میں بے وارت سمجھے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ رکھیتے ماتم نہ کبھے یہ لہت جا جنابیہ باہت دیکھانتے آئے جوانیہ مانو قسم قرآن دی تروازہ ان لتھائی دیو آسمان تو بجلی کر کے ڈھانئے اتنے چذبات نہ جنابیہ باس آئینے جنابیہ حسین سینے تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے اباس حسنہ کار میں غریبا میں حضر کے جاوہ مالتوں نے انقبول کرے اباس حسنہ کار مالتوں نے انقبول کرے جنابیہ باس اندے ہاتھ ہاتھ مار دیں دے سردار دے قدمانے پاس سے بے کر مولا من اس کتے دے نام دے سو جس تو اٹھ سر دے نا چاہے مولا من اشارت دے کلو جس بغیر تو اٹھ قتل دے نا چاہے امنا بیکھا کبینہ کی بے حرکت کر سکتے میں صدق جامع امام حسین پاکشاہ پترہ دے بھیرا مانال واپس آئیں بینڈ دروازے دے اندرو کھلو دی ایجڑ دروازے دے بلائے ستابیہ تھابیہ رجب دے درمینی رات بلائے دروازے دے اندرو بینڈ کھلو دی دروازہ کھلے نا جنابیہ علیہ دنے اما فیضا جی چراغ لائے چراغ روشن کر کے میری شین ہر ویو دا جیرہ ڈٹھ ہے ہر پتر دا جیرہ ڈٹھ ہے دیوے کے عباس دیں اکھا ویچ آنسو او سے جنابیہ زینبیہ علیہ دی دوسرہ دمانے کیوں رنے او سے جنابیہ عباس آدنے اینا تو پچھو ایک کمین ہے جس میں توڑے بیرادے قتل دننا چاہے او سے مذروں میں کربلا فرمائے حوصلہ کارغازیہ سا مدینہ چھوڑنے آدموں کے یہ جنابیہ زینبیہ علیہ دی مدینہ چھوڑنے تا میں نال نہیں جا منا امام حسین اللہ علیہ السلام فرمائے تو نال نہ جا میں میرا مقصد مکمل نہیں ہو منا بس بھئی مقامہ جنابیہ زینبیہ علیہ ہر کوئی پڑھتے جنابیہ زینبیہ علیہ جنابیہ عبداللہ دے بیرے بچی جازت لین واسطے پہ گئے مگر قسم قرآن دی اہل سنت دی کتبیچ بھی بات موجود ہے اقلی جنابیہ زینب نہیں گئے ستارہ بنو حاشم نال گئے دوسرہ گلدہ اثر نہیں گیا دوسرہ اثر لین دے کم از کم ہائی دی آواز میں ممبر تے سنتا ستارہ بنو حاشم نال گئے حسین بازشاہ نال گئے محمد حنفیہ نال گئے جنابیہ مسلم نال گئے جنابیہ سجاد نال گئے جنابیہ اکبر نال گئے ستارہ بنو حاشم نال گئے پر چھوڑ جملہ جنابیہ عبداللہ انج بی کہتو سی سردار ہو میں توڑا نوکرہ حکم دے وہاں میں آف ٹور کے آگا ہاں جنابیہ حسین اندرے غرضہ ٹور کے آؤں دے ران دے مول کے جتے جملہ پڑے بہر فاقت بڑا ٹکھا جا جملے آپ پڑے زاکری بیچے فٹ کرو تمہیں غریب مسافر سے گئے دعا چا کرو جنابیہ عبداللہ انہیں اچھا اجازت لین آئے ہو جنابیہ حسین انکہ جی اجازت لین آئے ہیں اس جنابیہ عبداللہ انہیں لکھ دپا میں نوکرہ ساؤ بسم اللہ تو ساپنے بینڈوں لائے جاؤ اتھے کھلو کے جا پھرے تیار دی حویلی ویج میں وادن دسو جتنے آج لین آئے ہو اتنے چھڑن آسو ماں ہوڑا رنی اور زندگی اجاز ہوئے ہیں اور ماں تم کوئی دیر نہیں لے دی میں سود کے جامہ جتنے لین آئے ہو جتنے لین آئے ہو اتنے کل چھڑن آسو جملہ سن کے مولا حسین دو روپین جنابیہ مسلم دو روپین جنابیہ محمد حنفیہ دو روپین دوسرا سارے اماتم کر لیا عبادت ہو گئی میرے حیثید مقان ہو گئی ایک مندل بلند کرتے میں وینڈ پڑھا ہاں قسم سے سوڑا پن بھاشم دو روپین ایک کو جنابیہ سجاد باجگین کیلہ بندہ گے ہاتھ رکھے دماتم نہ کروے رو کر چاچا ہور پی آوے نہ آوے میں ضرور آسو مال آوے مالک عبادت بول کری میں بشم اللہ کرہ ہور پی آوے نہ آوے میں ضرور آسو ایک لفع ضرور لے دیا آسو اگلا جملہ میرے بیرو ہاتھ دی اور جنابیہ سجاد سوال کی سردار جنابیہ دلالہ کے دم میں لے آوے وعدہ کرو پہچان لے سو تیری توجہ نہیں مجملہ کے آگ چھوڑے وعدہ کرو پہچان لے سو چھڑا ضرورہ سال لے آتھ پہچان لے سو اگل جنابیہ سجاد جنابیہ زینبیہ آلیہ زمین تعلیق مارے جنابیہ عبداللہ انج بیٹھے جی میں جھیک درپانی وکھے میرے پاس ہے جنابی عبداللہ آدھن بنت زہرہ اب پاس تھی موجود کی بچ زمین تکیوں بہ گئی اشارہ کر کے تجھ سے تھی جان دیو میری تو میرے بیرا حسین تھی کتنی محبت ہے جی جان دے اے بھی جان دیو میں بیرات وغیر کھانا کدھے نہیں کھا دا جی جان دے اے بھی جان دیو جد توٹا تھی میرے نکاحوں لگائے میرا بابا پکڑ کے وکھرا لگے رکھا جا کے عبداللہ اگر زندگیت کسے مور تے میرا پوتر حسین مدینہ چھوڑے اے دشاہ اور تو میری تھی زین ابنا منہ نہیں کر سکتا لو کے جنابی عبداللہ دن بنت زہرہ میں قدم نہ کی دے کیڑا بنگے جراحات رکھ دے ماتاں نہیں کریں دا ستر گروت آئیے سبھوڑ بے کجھڑ دیاں دے بے کے بیٹھے ہو پر دچ میری اماما بھینہ ہو اے بیاں کل دیاں میں بھی ایک دیدہ پیا ہو آشالہ دنیا دے کسے تشمن دی دی بھی اوکھی نہ ہوئے آمینہ کو کوئی دیاں لگ دیا آمینہ کو شاہلا کسے دی دی دیا اوکھی نہ ہوئے وہ سجنا بھی دلدہ میرا گھار نہ سمجھ اپنا گھار سمجھ میرے کھار بی چوکھری باہا نہ ٹور مسکینہ نہ ٹور آخر میں جا پھے تیار دا پوتران تو جا پھے تیار دنوں جے سکھ ٹھیک ماتاں گنہ ساتھ رکھئے بھائی جان آجنا پہ لینبی آلیا ایک ہجرے چاہیے صندوق کھول کے ایک چادر کڑھیے کیڑا بندہ جے ہاتھ رکھے دے ماتاں نہ کرے آجنا پہ عبداللہ دے سامنے آکے چادر نو چھنڈکا دے دائے جنا پہ عبداللہ دے چائی ایک کا چاہ بھائی بات چھنڈکا دے نہیں ہے آجو کیا دے کھولا وہ آخرے گھار جا ہکم آدی چادر بین بلند کرو بین بلند کرو بھائی میں صد کے جاہاں زندگید رہا دو رہے مولا یار بچے بین کر دن موچ سے نا میں بسم اللہ کرا رون دیا سا زندگید کوئی پتہ نے دو آت اور اللہ شاہ میں گریبا میری مہ دے چادر بج جائے اور بیکہ میرے پاس دے جنا پہ عبداللہ اندر رائے اے میں پترہ نو دیار کر گیا میں زین پیا لیا اے میری جوڑی ہے ایک آنے ایک محمد میں جنان دے شریعت جائے سچی روائے پہ پڑ دھا چھوڑتا زیمین دا آم نہیں ہے اُس جنا پہ عبداللہ کمی دے نان دے شریعت جاندہ موسیبت آوے صد کا دے نال موسیبت تار جاندی ہے اگر تیرے پیاری پیرا حسین دے موسیبت آوے ایک آنے اپنے درپ صد کا صد کے صد کے صد کے زندگی درہ دو گے ایک آنے درپ میں ناوکارا ناوکار جوانیاں مارو ایک آنے درپ صد کا دے میں ایک میری درپ صد کا دے میں اے پترہ رو دور دور در جائے بیٹھے ہو آج شاہ آمارے پاس موکر کیاں کو آیا لیا دری اپنے کس مہد آج شاہ آمارے پاس مہرم نے دی کارنا پیرا بچے ہی او نا شد کا بچے ہی آگر یا نام آلہ میرا گریب قرلاؤ 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 کوئی پرنا نہیں صد کے دا میں صد کے دا ہاں صد کے درہ دو گئے چھولیاں پیدار کرو آخر جمنا پڑا جنابی عبداللہ چوڑی دی تھی جنابی زینبی آلیا جوڑی نال لائی ماں دی چادر کئی اٹھ جدہ دلات کے جنابی عبداللہ دی تین دیرم دینار دی تین آدر میری طرف ہو بھیرامہ دے گوج نبڑی تو جا پھر تیار دینوں ہوئے سارے زاکر پڑ دین کربلا سٹھ ہزار دینار دا خریدیا تری ہزار جنابی حسین دی تھی تری ہزار جنابی زینب دی تے کیونکہ جنابی عبداللہ کہیں اٹھ جہتا دلات کے دی تین قرآن چاہو میں تاتھوں ساد لامہ حسین پک چاڑا پڑ دیران دی آئین آدم جنابی عبداللہ چار کنیزان نال دی تین چار کنیزان نال دی تین جنابی عبداللہ کنیزان بھلائے پہلی کنیزان بھلائے کیا جان دیئے کاؤں ہیں آدم ساتھے مرش ازادی سادیاں کا زادی جنہے آدب نیزان کے سوکے ماتم کاؤ دی ہو اسے جنابی عبداللہ کے تیری ڈیوٹی ہیں سارے رستے میں چسے نوپاو نے پیش کریس ہیں دو جی دی ڈیوٹی ہے دو نالائن پیش کریس ہیں آدموں کی چار کنیزان دی نال دیوٹی لگ گئی ہے اور اے دانے مول پدل جملا کوئی نہیں اٹھاڑی رجے بھائی جان کا بھلائے کنیزان دا زکر موجود ہے آٹھے جل آج مکے رام دھوٹے کنیزان دا زکر موجود ہے دو مہرم کربلا پہنچے کنیزان دا زکر موجود ہے سارے پانی پاندھو ہے کنیزان دا زکر موجود ہے آئی تو قرال ہے اور چارا مرہوں پڑھ دا ہم آئیے جتہ ترس مہرم دی دی کر آئیے اور سائن دی کر زند تیرا زربا چل گیا ہے کنیزان دا زکر موجود ہے ایوٹی میرے پاس ہے سچی روید میں پڑھ دا آئی شہیدیں سانیے تلا منکہ نے دکھیا ہے جتہ شام میں غریب آنیاں دے سے اور تو چادر لہ گئے اور چارے کنیزان زکر زکر ختم ہو جائی جتہ چادر لکھ دیئے کنیزان دعا کی دیئے میرا اللہ زمین پھٹ جائے اسے مر جائے اور جتی خدمت آئیے اور جاییے اور جاہر پکاران